بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان سوہل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ناظرین حکومت نے پندرہ سپٹیمبر سے سکول کھولنے کا اعلان کیا تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے رورل ایریا سکول ایکسیز راسا کی جانب سے ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی ٹریننگ میں بتایا گیا کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اور بچوں کو کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں آج ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹریننگ ٹیچرز کے لیے کتنی ہیلپفل ثابت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ٹیچرز ایک بہت رول مارڈل ہوتا ہے ٹیچرز نہیں بچے کو بنانا ہوتا ہے ٹیچرز جب تک بچے کو کوئی چیز نہیں بتائے گا بچہ اس کو فالو نہیں کرے گا ٹیچرز نے جو کہہ دیا وہ اس نے گھر میں جا کے وہی کرنا ہے یہ چیز ٹیچرز کو بلکل نہیں پتا تھی ایس او پیز کیا ہیں ایس او پیز کے بارے میں گورنمنٹ بار بار ریکویسٹ کر چکی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں پیچرز کو اس کے بارے میں بالکل نہیں بتا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے سینیٹرائزر کو بچے کو ڈسٹنس کیسے رکھنا ہے ساتھ ان کو کسی بارے میں کسی بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں کیسے بنای جاتے ہیں سینیٹرائزر کے بارے میں ان کو بتایا اس کو اسھ کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بتایا پھر جب بچہ سکول آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب گھر جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہلا آدارہ ہے راسہ جس نے پورے اسلامباد اور پنڈی میں پہلی ٹریننگز ٹیچر کو کنڈیکٹ کرائی ہے تاکہ ٹیچرز کو پتہ لگے کہ وہ ہم نے بچے کو کیسے سینٹائز کرنا ہے کیسے ڈسنس رکھنا ہے اور گھر میں کیسے بیٹھنا ہے کیسے آنا ہے کیسے اسٹیشنری استعمال کرنا ہے کیسے کھانا استعمال کرنا ہے جب تک ان کو نہیں پتا تھا تو وہ بچوں کو کیا بتائیں گے اب ان کو پتا لگ گیا اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان سکول ٹیچرز کی ہیلپ کریں تاکہ آئیں سکولز کو ویزٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ٹیچرز کو پتہ ہے کہ ان ایس اوپیز کو وہ کیسے فالو کرا رہے ہیں روری ایڈیا سکول ایکسز یعنی راسہ جو ہے نیکس بند سے گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا ہوئے سکول کی اوپننگ کا تو ہم نے جب سکول اوپن کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایس اوپیز ہیں ان کو ہم فالو کریں تو ایس اوپیز کو ہم اسی وقت فالو کر سکتے ہیں جب ہم خود اسے لرن کریں تو آج ہم نے لہترار روڈ پر اپنے تمام جو میمبر سکول ہیں ان کے سٹاف کو بلایا تھا کہ ہر ادارے سے دو دو تین تین بندے آئیں پہلے ہم خود ویل ٹرینڈ ہوں گے پھر اس کے بعد ہم اپنے اداروں میں جا کر یہی تین لوگ یا دو لوگ جنہوں نے آج ٹریننگ حاصل کی ہے یہ جا کر ہمارے ادارے میں اگر بیس پچیس یا تیس سٹاف ممبر ہیں تو یہ ان کو ٹرینڈ کریں گے اور وہ فردر پھر جب انشاءاللہ اسکول اوپن ہوں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب اسکول میں آئے تو اسکول میں کوئی بیباری لے کر جائے وہ اسکول سے ایک پوزیٹیو میسج لے کر جائے اور ان چیزوں کو وہ گھر میں ایمپلیمنٹ کرے اور یہی وہ بات ہے جو ہم پچھلے دو تین مہینے سے حکومت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ ہیں آپ اگر ٹیچرز کو پاکستان میں لاکھوں ٹیچرز ہیں ان کو اگر آپ انوالف کریں تو وہ ٹیچرز آپ کے ہیلپنگ ہینڈ کو طور پر کیونکہ بچے اور ٹیچرز کے درمیان میں جو کمیونکیشن ہے وہ سب سے بیسٹ کمیونکیشن ہے لیکن چلے دیر آیا درست آید اللہ کرے کہ اگلے بہینے میں سکول شروع ہوں سکولوں کا آغاز ہو اور ہم ایک سیف اور ہیلڈی انوائرمنٹ میں دوبارہ سے علم و تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکیں پہلی ہم نے ٹریننگ کرنی ہے سٹاف کی اور دوسری میٹنگ کرنی ہے پیرنٹس کے ساتھ کیونکہ اس کے اندر دو اس کے بڑے بنیادی فیکٹرز ہیں بچہ گھر میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے سکول کی نسبت اگر سکول سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کوئی اس طرح کی چیز لے کر بھی جاتا ہے تو گھر میں اگر سیف انوائرمنٹ ہوگا تو وہ مزید سپریڈ آؤٹ دی ہوگی اسی طرح سے اگر کسی گھر سے کوئی چیز سکول کی طرف آتی ہے تو ہم اس کو انفراریٹ گن کے ذریعے سے اس کو سینٹائز کر کے اور باقی تمام احتیاطوں کے ساتھ پھر اس کے اندر پیرنٹس کا اس لیے بھی کردار ہے کہ آپ نے بچے کو گھر سے ماسک آپ نے بچے کو گھر سے لنچ باکس آپ نے گھر سے بچے کو ڈسپوزبل گلاس تاکہ بچہ کسی دوسرے کی کوئی چیز شیئر بھی نہ کرے اور یوز بھی نہ کرے اور وہ جو کوویڈ کے مطلق آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز اور وائرل ڈیزیز جو ہے یہ انٹرائیکشن کے ذریعے سے انٹرائیکشن کے ذریعے سے پھیلتی ہے تو انٹرائیکشن کم سے کم ہو دوسرے کی چیز کو یوز نہ کریں اور نہ کسی دوسرے کو اپنی چیز دیں تو وی ہوپ کے انشاءاللہ ایک سیف اور ہیلڈی انوارمنٹ میں ہم اور پیرنٹس مل کر آگے تعلیم کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کریں جب سے کوویٹ ہے اس کے بعد تو کہیں نہ تو کئی ایسی ویسی کوئی چیز انٹرائیکشن ٹیچرز کا پرنسیپلز کا ہمارا جو اپنا ایکڈیمک سیچویشن تھی وہ بہت زیر ڈیسٹر تھی جس کے ویسے تو ایک مایوسی والا ایلیمیٹ تقریبا تھا لیکن یہ آج جو چیز دیکھ کر ایک ایسی خوشخبری اور ایک ایسی ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ ہم بطور ٹیچرز ہمیں سب سے پہلے اپنی رسپونسبلیٹیز پوری کرنی ہیں اگر گورنمنٹ اگر ہمیں چیز کا لاؤ کرے تو گورنمنٹ جو اگر ہم سے چاہ رہی ہے ہم اس کو پورا کریں اس کو ایسی نطریق ہے جب ہم سب سے پہلے خود کریں گے تو بچے چیز کریں گے اگر ہم نہیں کریں گے تو بچا کچھ نہیں کرتا کیونکہ بچہ ٹائل اور ایرر سے سیکھتا ہے اور ٹائل اور اس کا سب سے پہلے اس کا ٹیچر ہے کیونکہ ٹیچر بھی ایک رول مارڈل ہے اس کے لئے اور ہمیں سب سے پہلے یہ چیز کرنی پڑے گی اور اگر ہم یہ چیز کریں گے تو ہمارا ایک نظام آنے والا جو ہمارا فیوچر ہوگا جو ہمارا یہ سال ہے جو سیشن ہے یقیناً کہ بہت ڈسٹرب ہوا ہے ایک چیز ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ سے بھی امید کریں گے کہ کوئی اس بارے میں اس لیبس کے حوالے سے کوئی چیزیں اور کافی سارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو جب بچہ سامنے آئے گا تو اس کے بہت سارے چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی پھر دوسرے نمبر پہ چیز جو ہے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا ایک انٹریکشن ہونا ضروری ہے تاکہ پیرنٹس جو بچوں کو گھر سے کیونکہ ابھی تو ہم یہ سکول کے اندر ایس او پیس کریں گے لیکن گھر سے تو بچہ ایک گروپ کی فارم میں آتا ہے اب ظاہری بات ہے گروپ کی فارم میں آئیں گے کوئی بچہ محلے دار ہے کوئی آس پاس کے بچے ہیں لیکن وہ بھی جب گروپ بنائیں گے تو دیفنیٹلی کوئی ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ اویرنیس پیرنٹس کو گھر سے دینی پڑے گے بچے کو کہ وہ جب گھر سے اس کو بھیجیں تو پراب پر اس کو ایک ٹریٹمنٹ کر کے بھیجیں کہ آپ نے بیٹا اس اس طرح سے سیپرٹ ہو کے سکول پہنچنے جب سکول کی دیلیز پہ ہمارے تک آئے گا تو آگے ہماری رسومسبلیٹی ہوگی تو جب دونوں والدین پیرنٹس اپنی رسومسبلیٹی پوری کریں گے تو ڈیفنیٹلی پھر ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے فائٹ کر سکیں راسہ نے یہ جو سب سے پہل انیشیٹیو لیا ہے ٹیچرز کو سکول پرنسپلز کو اور مالکان کو یہاں بلا کے کوویٹ نائنٹین کے بارے میں اور اس کے اثرات اور اس کو ہم نے کیسے زائل کرنا یہ جو ساری ٹریننگ کنڈک کی گئی ہے اور ایک ایسے بندے سے جو ڈیوی ایچو یونی سیپ اور مختلف انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کر کے آیا ہے ڈیفنیٹلی اس کو جو ہے ہیلتھ کے بارے میں اور ان ایشیوز کے بارے میں بہت زیادہ ایویرنس ہوگی عام لوگوں سے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس طرح کی ٹریننگ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ جو ٹیچرز جہاں پہ آئی ہوئی ہیں جو پرنسپلز جہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے اداروں میں جا کے یہ چیزیں اور لوگوں کو سکھائیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے اور اس بات کی یہ انشاءاللہ شورٹی ہوگی بلکہ یہ گورنمنٹ کو میرے حال میں یہ پیغام ہے راستہ کی طرف سے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اداروں میں یہ ساری کی ساری چیزیں امپلیمنٹ کروائیں گے اور جہاں تک ممکن ہو سکا بچوں کی صحت ٹیچرز کی صحت کے حوالے سے پورے پورے اقدامات کیے جائیں گے گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کرے اور سکول اوپن کرے تاکہ سکول اوپن ہوں گے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی تو تب ہی سب کچھ ممکن ہو سکے گا کیونکہ اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوا ہے بچوں کا کہ اب اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ جب سکول اوپن ہوگا تو یہ چھے ماہ کا جو گیپ ہے اس کو کور کرنا بہت ہی مشکل کام ہوگا تو ایک تو پڑھائی اور اوپر سے یہ جو سینیٹیشن کا سارا پروسس ہے یہ تیچرز کے اوپر ایک ایکسٹر برڈن آگیا ہے سکول مینجمنٹ کے اوپر ایک ایکسٹر برڈن آگیا ہے ہمارے فائننس فائننسز جو ہیں ان کے اوپر بھی دیفنیٹلی جو پہلے سے ہی بہت زیادہ انڈر سٹریس سے ان کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹر برڈن آئے گا لیکن ہم یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں اور آج کی یہ ٹریننگ یہ شو کر رہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو میٹ کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ تمام کی تمام احساس پیس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائیں اور بچوں کی سیفٹی کو ہم اس کو بیسک انفرمیشن ہمارے لوگوں کو نہیں ہے اور جو اویرنیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے آج مجھے محسوس ہوا اور الحمدللہ سے راسہ نے یہ شروع کیا یہ تعلیمی ادارے بیسٹ جو ہے وہ پلیسز ہیں بہترین جگہ ہیں جہاں سے ہم ایس او پیز بنانے والی لوگ ہیں تو ہمیں فالو کرنا اور ہمیں آگے اس کو پھیلانے میں بہت آسانی ہوگی تو بہت زبردست ہے ہم اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے ادارے اداروں میں راسہ کے فورم کے جتنے بھی ادارے ہم انشاءاللہ ان پر اپلائی کروائیں گی اور ہم اپنے آپ کو پہلے سٹینڈرڈ پر لا کر اور تیار کر کے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پورے بچوں تک لے کے اور آگے پوری قوم تک لے کے جائیں ہمارا رورل ایریا ہے جس میں سوان ہو گیا گجر خان کے ایک دو سکولز تھے اور رواہت ہو گیا اس کے بعد خانہ پل یہاں سے لے کر پھر چرہ تک اور بھرکوں کی کچھ سکولز ہیں تو یہ سارے اس میں شامل تھے یہ تو بیسک کمیونکیشن کے لیے ڈوپلیکس مارڈ میں اپریٹو ہونے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا سٹرونگ جب ہوگا کمیونکیشن ہوگی پیرنٹس کے ساتھ اووییسلی تب بھی ہمارے پاس سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں ریزلٹس ملیں گے اس کے لیے ہم نے کمیٹی آج آپ کے سامنے تشکیل دے دی ہے سکولز میں سے تین تین میمبرز کی میڈیکل کمیٹی ہے اور اس کے بعد پیرنٹس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کی ٹریننگ کروائیں گے اور اپنے داروں سے ہم اس کو انشاءاللہ آغاز کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کو مکمل طور پر ایسو پیز کی اتھیاری کروا کہ ہم انشاءاللہ اپنے داروں کو پیش کریں گے میں تھنکس کرتی ہوں راسہ والوں کا جنہوں نے اتنی بڑی میٹنگ آرینج کی اور لوگوں کو اویرنیس دی کہ ایسو پیز کیا ہیں کیونکہ تمام لوگ نہیں چاندے کہ ایسو پی کا کیا مطلب ہے ایک تو وہ لوگوں کو اس کی اویرنیس دی ملی اور دوسرا یہ کہ وہ ایسو پیز کون سے ہیں اور ان پر کیسے عمل کیا جائے ٹھیک ہے اور ان میں سب سے پہلے میں اپنے سرخزر کا بہت زیادہ لٹ آف شکر ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی میٹنگ آرینج کی اور ہمیں موقع دیا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اس سے ایک تو ٹیچرز کو ٹرین کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ آپ نے بچے جب ہم سکول اوپن کریں تو آپ نے کیسے بچوں کو کلاس میں ڈسٹنس رکھنا ہے پھر کیسے بتانا ہے انہیں کہ آپ نے جب گھر سینٹر گھر سے آتے ہوئے آپ نے ہینڈ کیسے واش کرنے اور ان کو پراپر استعمال جو سوپ ہے سینٹائزر ہے ماسک ہیں ان کا استعمال کیا ہے کیکے کہ کیسے آپ نے وہ یوز کرنا ہے پھر آپ نے سینٹائز کیسے کرنا ہے ٹیچرز کا کیونکہ تمام لوگ اس سے بی خبر تھے اور اس سے یہ کہ لوگوں کو بہت ساری اویرنس دی گئی ہے ٹیچر یہ ہے کہ بچ آپ کی کلاس میں سبح مورننگ میں اینٹر ہو آپ سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھئے گا کہ آیا آپ لوگ گھر سے شاور لے کے آئے ہیں خود اپنے آپ کو آپ نے جم سے کلیر کیا ہوا ہے پھر آپ نے کلاس میں سیٹنگ ارینجمنٹ ایسے لگانا ہے اور بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا اتنا ڈسٹنس رکھیں آپ لوگ اور آپ کے لیے کیوں ڈسٹنس رکھیں لیکن کیوں اس کی وجہ بتانی ہے اور دوسرا یہ کہ جو بھی وہ چیز یوز کرے ہیں دوسروں کے ساتھ نہیں شیئر کرنی اپنی چیز اپنے گھر سے خود لے کے آنی ہے ٹھیک ہے اگر ان کی بکس ہیں یا کوئی ایسی پینسل شاپنر جو بھی دیورنگ دا سکول کلاس میں یوز کریں گے تیچر کا کام ہے کہ ان کو بچوں کو بتائیں گائیڈ لائن دیں تیچر نے تقریبا نیسی سو پی سارے سیکھی ہیں بے شک ہم ٹی وی سون رہے تھے لیکن انہوں نے پریکٹیکل کر کے تکھایا کہ کس طرح ہم اپلائی کریں اپنے سکولز میں بچوں کے لیے کیسے ڈیسٹنس رکھیں اور کیا کیا رولز جتنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند بچوں کے لیے تو تاب مفید ہوگا جب ہمیں امپلیمنٹ کریں گے تو جس طرح انہوں نے بتایا اگر ہم اس طرح امپلیمنٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا بچوں کے لیے یہ تیچر کے لیے بہت ہلپفل ہے کیونکہ سارا تینگ شروع سے انٹرگو یعنی کی انٹرڈکشن دیا کووڈ کا کیا ہے اسو پیس کیا ہے سارے گامات وغیرہ بتائے گی بچوں پر امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا سینیٹائزر بتایا گیا کیسے کرنا ہے سوشل ڈسٹنس کے بارے میں بتایا گیا کیسے رکھا جائے بچوں کے لیے ون بائی ون ساری دماغت بتایا گیا جیسے بچہ سکول میں انٹر ہو تیمپریچر چیک کیا جائے سینیٹائز کروائے جائے ہاتھ اسو پیس کیا جائے ہیلپفل فورٹ سرنٹس بکوز اگر امپلیمنٹ اگر امپلیمنٹ اسو پیس کیا جائے کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ اس وعباد سے بچ سکیں اپنے میزبان سوحل ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی